ایک واقعہ پیش آیا ایک جو کہ جانا ہوا اللہ اکبر میں واقعہ سکتا ہوں میرے اپنے داؤں پر کھڑے ہوتے ہیں ایک وکیل صاحب سے مہا اور وہ وکیل صاحب زہریہ بن گئے اب وہ کسی کی بات نہ مانتے نہ ماں کی نہ باپ کی نہ بھائی کی نہ رشتداروں کی نہ دوستوں کی اور پھر زہریہ ہی نہ رہے اللہ اللہ کی کان میں اس بندے نے بھکوات کرنی تھی کہتا تم درستے ہو میں انہی درستا یہ باتیں کس کو درستے ہو میں انہی درستا ایتی ایتی باتیں پھر وہ لائے کہنے لگے جی انس کو آپ سمجھائیں پھر اس کو سمجھایا سائنس کو وہ سائنس شیڑ کر بیٹھنے لگے کہ شاید ان مولانا کا آپ کو سائنس کا پتہ نہیں ہوگا میں جلدی غالب آ جاؤں گا اب جب ان کی وہ سروائیول آفیسی ٹیسٹ لاؤف نیچرل سیلیکشن اور ڈارون ٹیوری جب اس کا جواب مل گیا تو وہ سمجھ گئے پھر اس نے ایک طریقہ اختیار جائے کہنے لگے جی بس میں تو جس چیز کو نہ دیکھوں میں اسے نہیں باتا ایک کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نظر آنے ہی سکتا تو میرے لیے نکار کرنا آسان ہے تو کہنے لگے جی میں تو جب تک کسی کو نہ دیکھوں کسی چیز کو آنکھ سے نہ دیکھوں میں نہیں مانتا اب ہم بھی سمجھے کہ بھئی یہ تھیر ٹیڑی انگلی سے نکالنے والی ہے تھیر ٹیڑی انگلی سے نہیں نکلے گی بنا اس کو سمجھایا نہ مانا اب اس کے بھائی والدین سب پیٹے ہوئے ہیں ذراکر مجبور ہو کہ کہنا پڑا میں نے کہا بھی اس بات پہ پکے ہو کہ جس چیز کو آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا آپ اس کو ہر گرس نہیں مانتے کہنے لگا جی میں پکہ ہوں میں قوم دیتا ہوں میں سب کے سامنے کہہ رہا کہ جس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں اس چیز کو ہر گرس نہیں مانتے جب بچی طرح پکہ کر لیا میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے کہنے لگا پھلا میں نے کہا آپitude والد کا نام کہنے لگا خلا آنکھوں سے دیکھا تھا بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ خلا آپ کے والد ہو آپ کیسے کہتے ہو آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہتا نہیں تو آج کے بعد پھر اس کا نام لکھنا چھوڑا اب باپ بھی باپ بیٹھا تھا کہتا ہے بالکل حضرت آپ سے اس کو کہیں کہ یہ آج کے بعد دکھا کرے کہ یہ میرا نام ہے اور باپ کا مجھے کوئی پتہ نہیں اب بھائی بھی ساتھ سے حفظ گرب کہ آج کے بعد تو خبر اگر والد سے نام لکھا اپنے نام دکھا اب اس کی پبلک انتر سوری چنگ ہو گئی تو خیر فجائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملتی وہ کہنے لگا کہ جی آپ لوگ جو مرضی کہتے رہیں میں نے نہیں ماننا جب اس نے کہہ دیا جو مرضی کہتے رہیں میں نے نہیں ماننا تو کیا مطلب تھا تو بسکروں کا دروازہ بن گئی میں نے اس کے بھائیوں سے کہا اب اس کے دن سوڑے اس کے دل پر مرد لگ چکیا اور اب اس کے دن سوڑے میری بات یاد اتنا کہ اس کے دن پر وصل چند مہینوں کے بعد ہم نے سنا کہ وہ وقیل ایک ایسی بھی میں مبتلا ہوا کہ اس کو اُبکائی آتی تھی اور اس کے موں کے راستے پاہا نہ نکلا کرتا سات دن تک ہسپتال میں یہی حال رہا ہے تو بھگائی آتی اور موں کے راستے پاہا نہ نکلا مجھے ایک ڈاکٹر نے اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ یہ اس بیماری کا نام ہے یہ اس موں کے ساتھ وہ اپنے پروردگار کی خشان میں تو تاہیا کرتا تھا پروردگار میں اس موں کو گند اور مجیاد پتاہ کر کے لکھا موسیقی